اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے کشمیر یوٹیوب انفارمر جس پہ ملتی آپ کو یوٹیوب کشمیر کومنیٹی کی ساری اپ ڈیٹس تو آج کی اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے بات کرنے والے کیچ بیٹس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیچ بیٹس کچھ دن پہلے ہیک ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس چینل پہ بٹکوین سٹریم ہوا تھا اور اس کے بعد یوٹیوب نے وہ چینل ٹرمنیٹ کر دی تھی لیکن the good news is کہ وہ چینل ریسٹور ہو گئی ہے مطلب یوٹیوب نے وہ واپس ریسٹور کر دی ہے تو اگر آپ کو یہ چینل چک اوٹ کرنی ہے تو آپ ابھی جا کے کر سکتے ہو نیکسا بات کرنے والے ہیں آمیر ماجد کے بارے میں تو آمیر ماجد نے ریسنٹلی ایک فوٹو اپلوڈ کری تھی انسٹرگرام پہ جس پہ ایک بندہ فہسپٹل بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور نیچے ایموجز یوز کی ہے پریئر ٹائپ کی تو اگر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے آمیر ماجد کی وہ فیملی ٹور والی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندے ان کے فادر ہیں اور اس سٹوری سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے فادر شاید بیمار ہے تو انہوں نے لوگوں کو ریکسٹ کری ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کرے تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے تو یہ تھی آمیر ماجد کے فادر کی بات چلے اپ کرتے ہم نیکس اپ ڈیٹ کے بارے میں بات نیکس اپنا بات کرنے والے ہیں فہیم ویڈاگز ادریس میر اور وانی ٹاکس کے بارے میں تو آج سوپور میں کوئی ایونٹ تھا اور یہ تینوں لوگ وہاں گئے تھے تو ابھی اس کا ویڈاگ انہوں نے ڈھالا نہیں بڑھ کچھ فوٹو شیئر کری تھی اور انہی میں سے ایک فوٹو تھی جو فہیم ویڈاگز نے اپنے انسٹرگرام پر ری شیئر کری تھی اور اس پر لکھا تھا تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل میں پرائیڈ مومنٹ سرچ کروگی تو آپ کو پتا چلے گا یہ LGBT رائٹس کے ریلیٹڈ ایک مومنٹ ہے بڑھ ایک چلی ہوا یہ تھا کہ اس بندے نے ایک ٹائپو کیا ہے مطلب ان کو پراؤڈ مومنٹ لکھنا تھا انہوں نے پرائیڈ مومنٹ لکھا ہے اور ایونٹ کسی اور چیز کا تھا جو آپ کو ان کے ویڈیو کی تروں پتا چل جائے گا تو بھئی جتنے بھی انفلانسرز ہیں تو پہلے دیکھا کرو کہ آپ ری شیئر کیا کر رہے ہو اور اس کے بعد ہی چیزیں ری شیئر کیا کرو خیر آج کا ویڈیو یہی تھا تھا اب ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ